بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں The Believers اردو دوستو 9-11 اور بریکزٹ جیسی درست پیشنگوئیاں کرنے والی بلغاریا کی معروف نجومی خاتون بابا وینگا کی کرونا وائرس کے متعلق پیشنگوئی بھی سامنے آگئی ہیں برطانوی اخبار کے مطابق بابا وینگا سے ملاقات کرنے والی ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ 1996 میں بابا وینگا کی موت سے چند ہفتے قبل ہونے والی اس ملاقات میں بابا وینگا نے مجھے وارننگ دی دی کہ کرونا ہم سب پر مسلط ہو جائے گا اس 73 سالہ خاتون کا نام نیشکا اسٹیفانوہ ہے جو جمناسٹک کی کوچ رہ چکی ہیں اور اس نے بابا وینگا سے کئی ملاقاتیں کر رکھی ہیں نیشکا نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ بابا وینگا نے سالوں پہلے کہا تھا کہ کرونا ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں لیکن آج جب اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے تب مجھے ان کی بات سمجھ میں آئی اسی طرح اس وبا کی پیشنگوئی بارہ سال قبل دو ہزار آٹھ میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں کی گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ نیمونیا جیسی ایک بیماری جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور جو انسانوں کی سانس کی نالیوں اور پیپڑوں کو اٹیک کر کے متاثر کرے گی اور یہ ایسی بیماری ہوگی جس پر کوئی دوا اثر نہیں کرے گی اس کتاب کا نام اینڈ آف ڈیز ہے جسے سلوویا براؤن نے لکھا تھا کتاب میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ محلق وبا اچانک دنیا میں رونما ہوگی اور پھر اچانک ہی چلی جائے گی اور ایک دہائی بات پھر اس دنیا پر حملہ آور ہوگی جس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گی اسی طرح اس وبا کا ذکر ایک اور کتاب میں بھی ملتا ہے جسے آج سے چالیس سال قبل لکھا گیا تھا اور اس کتاب کا نام دھا آئیز آف ڈارکنس ہے یہ کتاب انیس سو اکاسی میں چپی جس میں بتایا گیا تھا کہ اس وبا کو انسانوں نے تخلیق کیا تھا اور آج انیس سو اکاسی کے ناول میں بیان کی گئی وبا دنیا بر میں خوف، دہشت اور موت کی خوفناک حقیقت بن کر سامنے آیا لیکن کمال یہ ہے کہ اس بیماری سے جسم کے متاثرہ آزا کا بھی درست لکھا گیا تھا جس سے یہ کتاب اپنے اندر لاتا دات سوالات کو لیے ہوئے ہیں اسی طرح انڈیا سے ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی ہے کہ بہارت میں ہندو مذہب کے پیروکار گائے کو مقدس جانور قرار دیتے ہوئے اس کے پشاپ کو بہت سی جسمانی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج قرار دیتے ہیں بہارتی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بہارت میں ہندو انتہا پسند گائے کے پشاپ کو اس وبا کے علاج کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں دوستو یہ پہلا موقع نہیں جب ہندو کسی محلک مرس کے علاج کے لیے گائے کا پشاپ پینے لگے ہیں اس سے قبل ہندو کینسر سے بچاؤ کے لیے بھی گائے کے پشاپ کو مفید قرار دیتے رہے ہیں لیکن ماہرین نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ گائے کا پشاپ کینسر جیسی بیماریوں کا علاج نہیں کرتا اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس سے حفاظت کر سکتا ہے کچھ دنوں قبل فیڈریشن آف انڈیا نے ملک کے دارالحکومت نئی دیلی میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر میں ایک کانسٹ کی میزبانی کی جس میں دو سو افراد نے شرکت کی ان افراد کی توازہ گائے کے پشاپ کے ساتھ کی گئی اور تقریب میں شریک ایک ہندو نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ ہم اکیس سالوں سے گائے کا پشاپ پی رہے ہیں اور گائے کے گوبر سے نہاتے ہیں ہمیں کبھی بھی انگریزی دوائے لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہندو مت میں گائے کو مقدس قرار دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ قدامت پسند ہندووں میں اس طرح کے فرسودہ خیالات رائج ہیں لیکن طبی ماہرین کے بار بار کہنے کے باوجود ہندو قوم پرست بہارتیا جنتا پارٹی کے متدد رہنما وقالت کرتے ہیں کہ گائے کا پشاپ ایک دوائے ہیں اور اس سے بلخصوص کینسر کا علاج ممکن ہے اس پیلتی وبا کو عالمی وبا قرار دیا جا چکا ہے جس کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے تاہم طبی ماہرین کی کوشش ہے کہ اس بیماری کے خلاف جل از جل کوئی دوائے تیار کر لی جائے گی